پی آئی انڈسٹریز یہ ہے وہ سٹوک جس پر فوکس کرنا جو بھی کل کافی تھے جس گھٹا تھا لگ بک دس پرسن آج اس نے تھوڑے ہلنے بڑھنے کے سنکیت تو دیئے لیکن پھر سے ہو گیا ہے دھڑام کیوں آئیے جان لیتے ہیں آشی سے آشی سے ایسا لگ رہا تھا کہ آج تو ریکاوری ہونی چاہیے کیونکہ زیادہ بروکریجرز نے چنٹائی نہیں چٹائی منیجمنٹ نے بھی کلیفائی کیا کہ کوئی خاص دکت والی بات نہیں پھر بھی سٹوک اٹھ لی سر بلکل بزار کو بھروسہ نہیں آ رہا ہے ایک بار درشکوں کو بتا دیکھوں کارن کیا ہے کہ کل دس پرسن کی گراوٹ کیوں دیکھنے کو ملی تھی دو بڑی وجہ ہے سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو چائنہ کی ایک کمپنی ہے رینبو آگرو یہ ایک ہربی سائٹ بناتے ہیں پی آئی انڈسٹریز اور اس ہربی سائٹ سے ان کی قریب 35 سے لے کے 38 پرسنٹ آیا تھی ہے نام پڑھنے کا پریاس ہی کروں گا صحیح نہیں ہو پائے گا شاید پائروک سلفین یہ جو ہے بزار میں چائ بزار میں چائنہ کی طرف سے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سپلائے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تو اس کی چنتہ سے جب خبر آئی تو سٹاک میں ایک آئے گراوٹ دیکھنے کو بلی لیکن ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو دوسری دکت کا بڑا کارن یہ بن گیا کہ کمائی کیمیکل جو ہے جن کا یہ ہربی سائٹ سپلائے کرتے ہیں تو یہ انہوں نے اپنی جو گائیڈنس ہے اسے کافی شاپ کٹ کیا اسی کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سٹاک میں اور گراوٹ یہاں پر بڑھتی ہوئی نظ مانیجمنٹ سے تو ہاں سے جو چیزیں نکل کر آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو فارمیلیشن ہے یہ پیٹنٹڈ ہے سبھی میجر مارکٹس میں تو اس کے چلتے مان رہے ہیں کہ بڑا ایمپیکٹ ہے آپ پر دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن مانیجمنٹ کا کہنا یہ بھی کہ پومپیڈیشن بڑھنا فیلال کے لیے کوئی نیگیٹیو نہیں ہے اگر ایسا نیگیٹیو ہوتا تو دوسری تیمائی کی جو نتیجے تھے یہاں پر آپ کو ایمپیکٹ آتے ہیں نظر آ سکتا ہے اور کمائی کیمیکلز کو سپلائی کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو مانیجمنٹ پوری طریقے سے نسچت ہے اور اپنی جو گروت کی گائیڈنس انہوں نے دی اس میں کوئی بھی بدلہ آپ نہیں کرے بلکل برقرار ہے کونفیڈنٹ ہے مانیجمنٹ سیدھے طور پر کہہ رہا ہے کہ اس کا ایمپیکٹ بلکل بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو سر بزار کو بلکل بھروسہ نہیں آ رہا ہے بروکریج ہاؤس کا ایک بار ٹارگٹ پرائز بتا دیتا ہوں س جہاں پر جو ٹارگٹ ہے وہ چار ہزار ایک سو دس روپے سے گھٹا کر تین ہزار نو سو چالیس کر دیا ہے وہی نماوہ خریداری کے رائے دینے چار ہزار دو سو تیتیس روپے کے لکشی رو اور موٹیرالوس والے چار ہزار چار سو اسی روپے پر خریداری کے رائے کے ساتھ بیو کو اپنے برقرار رکھا ہے مانیجمنٹ کی طرف سے کلیریفیکیشن آ گیا ہے لیکن بزار کو بھروسہ نہیں ہے بزار کو بھروسہ نہیں ہے حالانکہ منیجمنٹ ہے تو ساف ساف کار ک سافر لوگ یہ بھی ماننے کہ چائنا میں جو کیپسٹی بڑھانے کی بات ہوتی ہے وہ بات تو ہوتی ہے لیکن لاغو ہونا ہو اور باد بھی اور لاغو ہونے میں بڑا وقت لگتا ہے لیکن پھر بھی اس کے باؤوجود آج کھلا مجھود تھا لیکن مجھود کھلنے کے بعد جس طرح کی سپلائی آئی ہے واپس سٹوک میں یہ تھوڑی انٹرسنگ اور چنٹہ کی بات بھی ہوتی ہے انویسٹرز کے لئے نہیں تو رکوری کرنے کے لئے آج کا دنس کے لئے بہتر ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے اور اس سپیشلی دس پرسنٹ جب ٹوٹ گیا ہے اور آج آپ نے بہت صحیح کہا کہ ایک بار باؤنس بیک کرنے کے پورا موقع تھا اور کیا بھی اور وہاں سے کریکٹ ہوا ہے سو لیٹس سی اور ویلویشنز بھی اب کوئی اتنے جیادہ مہنگے نہیں ہے پہلے جرور سے تھوڑے مہنگے لگتے تھے بٹ اوورال جس طریقے کا یہ سپیس ہے تو تھوڑا بہت ہی کہ سپیس کو لے کر جو کنسنٹس ہے وہی ٹائپ کے کنسنٹس ہے یہ پورا سپیس بہت زیادہ کوئی ایکشن میں نہیں ہے اور چائنہ والے فیکٹرز بٹ پرموٹرز کو سن کے ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ ریاکٹ نہیں کرنا چاہے مارکٹس نے ریاکٹ کیا ہے تو میرے احساب سے تو جنہوں نے لیا ہے وہ گھول کر کے رکھے کنوکشن کے ساتھ فریش بائیں کے لیے تھوڑا سا اور ویٹ کریں گے ایک بار کانسولیڈے دھونے دے تھوڑا سا انفیکٹر ٹیکنکل ہی تو خراب ہوئی گیا ہے بھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہتیس سو تیتیس سو کا رینج جو ہے دیٹ کن بے گھوڑ بہن رہی جا ہے پانچ سا لگتا ہے یہ بات سہی ہے جو جین صاحب کہہ رہے ہیں کوئیٹی منیجمنٹ اپی اینڈریٹس کا منیجمنٹ بڑیا ہے اور مطلب ان کے سٹیٹمنٹس جو بھی ہوتا ہے سٹرونگ اور صحیح ہوتا ہے وہ سہی ڈائریکشن ہوتا ہے تو مجھے نہیں رکھتا کہ ایسا کوئی بہت بڑی چنٹا کی بات ہے اپی ای بیجنس پہ جانا ہے کہاں اور اچھی سٹرونگ پوزیشنگ ہے میرے خیال ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا شورٹر میں ہو سکتا ہے کسی کو پروفیٹ بوکنگ کرنا ہو بیچنا ہو ایک اوالک چیز ہو سکتے ہیں اس پہ بہت امپیکٹ آنا چاہیے اسپیشلی دونوں انگل سے جب مینجمنٹ کلیریفیکشن دیا ہے اس کے بات بھی اور دوسرا یہ کہ چائنا والی چیزوں پہ بہت زیادہ بہت بہت چیزیں آتی ہیں تو اس کے میسیز پہ ڈیسیجن نہیں لینا چاہیے تو ای تنک تھوڑا اگر اور کریکٹ ہوگا تو ایک اچھا انٹری پوئنٹ دے دے گا انویسمنٹ کے لیے سے تو ای تنک ہوتا ہوا دیکھے گا اتنے زیادہ پریشانی آلی بات نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے سر